بادشاہ سٹوریز ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی پرانے زمانے کا یہ واقعہ ہے ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ملک اسامہ تھا باوجود یہ کہ اس نے پچاس شادیاں کی کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی بادشاہ ہر وقت پڑیشان رہنے لگا اس کو عمرہ اور وزراء نے سمجھایا کہ یہ خدا کی مرضی ہے جسے چاہتا ہے دے جسے نہیں چاہتا اس کو نہیں دیتا اور اس لیے گم کرنے کی بجائے ہمیں دعا کرنی چاہیے جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا یہ عرض پوری نہیں ہوگی ملک اسامہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی چنانچہ اس نے فقراء اور درویشوں کے پاس جانا شروع کیا اور خود بھی بارگائے خداوندی میں گرگراتا اور سجدہ کرتا رہا ایک روز اسی پریشانی میں سویا کہ خواب میں ایک بزرگ نظر آئے کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا انشاءاللہ تمہارا گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا اور صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادتِ الٰہی سفاری گو کر باغ میں آیا اور ایک انار کھایا خدا کی قدرت سے اس کی مراد پوری ہوئی ملک اسامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ایک بیوی ملک ایفروزہ کے ہاں اولاد کی علامت ظاہر نہ ہوئی بادشاہ نے اسے منہوز سمجھ کر اسے دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے تو ارادہ ہوا کہ اس کو طلاق دے کر باہر نکال دیا جائے لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کریں اس میں اس غریب کا کیا قصور آپ کے محل میں پچاس عورتیں تھیں لیکن کسی سے بھی کوئی خوشبری سننے میں نہیں آئی اب خدا نے فضل کیا ہے تو آپ کو کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے اور وہ بد دعا کرے خدا کے ہاں سب کی سنی جاتی ہے معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا یہ سن کر بادشاہ خوفِ الٰہی سے کام کیا لیکن پھر بھی ایک دور دراز علاقے میں جہاں ملک اسامہ کا بتیجہ حکمران تھا ملکہ فیروزہ کو وہاں پر بیش دیا ایک ایک دن گن کر مدت خوشی پوری ہوئی اور ہر ایک بیوی کے بدن سے لڑکا بیدا ہوا ملک اسامہ کے بتیجے نے بھی طلاب بیجی کہ ملکہ فیروزہ کے ہاں لڑکا بیدا ہوا ہے بادشاہ نے بہت کچھ مال و دولت خیرات کیا ملکہ نے اپنے بتیجے کو کہلوا بیجا کہ لڑکے کا نام اللہ دیتا رکھو اور ابھی سے اچھی تعلیم و تربیت کر دو جب لڑکا برا ہو جائے گا اس کو بلاؤں گا چنانچہ باپ کی زیر نگرانی انچاس اور چچہ زادوائی کی زیر نگرانی اللہ دیتا خوبصورت جوان بن گیا بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی حصوصا فیرون جنگ میں تو اللہ دیتا صلاحیت رکھتا تھا اسی زمانے میں اتفاقا ملک اسامہ کے ملک پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا بریش زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی کہ اطلاع اللہ دیتا تک پہنچی اس نے ماں اور بڑے بائی سے اجازت چاہی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا این سعادت ہے ماں نے اجازت دے دی لیکن بائی نے جو اللہ دیتا سے بڑی محبت کرتا تھا اس کو منع کر دیا کہ جب ان کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اللہ دیتا کا دل نہیں مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل کر اپنے باپ کی سلطنت میں جا پہنچا رات کو ایک سرائے میں قیام کیا صبح کو دربار شاہی میں جا کر آداب بجال آیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا بادشاہ اس کے حسن و جمال اور عدب و قائدے کو دیکھ کر خوش ہوا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو اس نے عرض کی کہ میں قیرابی امیر لڑکا ہوں کچھ دن سے آپ کے زیرے سایہ پڑھا ہوں شکار کا مشکلہ ہے آج کل اس ملک پر دشمنوں کا وار ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق نمک ادا کر سکوں بادشاہ اس کی گفتگو سن کر بہت کچھ شوار فوج کے ایک دستے کا افسر مقرر کر دیا علادیتہ نے فوج میں شریک ہو کر نیازی جنگ پر جا پہنچا ملک اسامہ بھی خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا تھا ایک روز جنگ میں اس نے علادیتہ کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا اور چندی دنوں میں اس نئے افسر کے ذریعے دشمن پر حملہ کر کے اس کو گھرنے پر مجبور کر دیا اور ملک اسامہ کی فوج فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس آئے سپا سلار نے علادیتہ کی بہت تعریف کی کہ دراصل اس فتح کا سہرہ اب ہمارے اس نوجوان افسر کے سر پہ ہے بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج کے بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا چندی مہینے بعد سپا سلار کا انتقال ہو گیا ملک اسامہ علادیتہ کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھے اس کو سپا سلار مقرر کر دیا یہ بات دوسرے شہزادوں کو بہت ہی ناغوار گزری کے ایک اجنبی غیر ملکی کو سپا سلار مقرر کر دیا چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ علادیتہ کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کیا جائے لیکن اس صورتحال میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا اور علادیتہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آسانی سے نگلا جا سکے تمام شہزادے اس کی جورت اور روشیاری میدان جنگ میں دیکھ چکے تھے آخر بہت گورو فکر کے ساتھ یہ معاملہ تے ہوا کہ یہاں سے شکار کی بہانے چند روز کے لیے چلو اور پھر واپس نہیں آنا بادشاہ پریشان ہو کر سپا سلار سے جواب طلب کرے گا کیونکہ آج کل ہم اس کی تہویل میں ہیں جب ہم صرف غائب ہو جائیں گے اور سپا سلار جواب نہیں دے پائے گا اس کو نکال دیا جائے گا اس کے بعد جب کوئی نتیجہ برامت ہو چکے گا بادشاہ نے اللہ دیتا کو بلویا اور پوچھا کیوں بڑھتی اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی شہزادے جوان اور صحابہ علم اور آقل ہیں تنہا نہیں ماشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھ گئے ہیں بظاہر کوئی خطرہ نہیں لیکن تعمیل ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھ لیجئے گا یہ گمشودگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے ورنہ ایک کم پچاس برابر بھائی راہ نہیں بھول سکتے اور نہ ہی سب دشمنوں میں گر سکتے ہیں یہ کہہ کر اور بغیر انتظار کی یہ اللہ دیتا شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا کئی روز تک شہزادوں کی تلاش میں سرگردان شہروں دے ہاتھ میں پھرتا رہا لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا ایک روز وہ ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کسی بہت پرانے شکستہ اور برباد شہر کے نشانات اب تک موجود تھے اور لوگ اس مقام کو گول بیابانی کو مسکن سمجھتے تھے گنے درختوں کی چھاؤں میں قابل استعمال مکان دیکھ کر اللہ دیتا اس سیم تجلا جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھرکی میں سے ایک نہائیتی خوبصورت جوان عورت کھڑی نظر آئی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا رنجو علم سے نیم جان ہو رہی ہے جو ہی اس کی نظر اللہ دیتا پر پڑی اس نے پکار کر کہا خدا کے لیے یہاں سے باگ جاؤ ورنہ زندگی سے ہاتھ دونے پڑیں گے یہاں ایک دیو سیفت آدم خور رہتا ہے اور انقریب آنے والا ہے شہزادے نے کہا تم اس کی آنے کی فکر نہ کرو مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس طرح آئی ہو کیا میں تمہارے کسی کام آسکتا ہوں وہ کہنے لگی کہ میں کاہرہ کی رہنے والی ہوں سفر کر رہی تھی کہ ملازم سمیت اس دیو سیفت آدم خور نے مجھے گرفتار کر لیا ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر رکھا ہے بس یہی میرا قصہ ہے اور اب خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ اللہ دیتا نے کہا میں تمہیں اس مجبوری کی آلت میں چھوڑ کرنی جا سکتا اور آدم خور روز آتا ہے تو آنے دو ابھی اتنی گفتگوری تھی کہ وہ شیطان نمہ درندہ گوڑے پر سوار ہو کر آیا اور گسے میں بھگتا ہوا اللہ دیتا پر حملہ ور ہوا شہزادہ اپنی چلاکی سے اس کے وار کو روکتا رہا لیکن خود کوئی جوابی حملہ نہیں کیا اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت ہی طاقتور اور فیرون جنگ سے آ رہا تھا لیکن وہ اپنی قوت کے زور میں مسلسل حملے کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ دیتا نے محسوس کیا کہ اب زنگی سستوں نے لگایا تو اس نے غیرت دلانا شروع کر دی کہ او نا مرد بس اتنی قوت اور طاقت تھی یہ سن کر زنگی گسے میں دورتا ہوا حملہ کرنے کی گرس سے تھکا دینے والی لڑائی کے بعد زنگی آدم خور بالکل بے دم ہو گیا تو اللہ دیتا نے اپنی تلوار بلند کی اور اس سے بیشتر کہ وہ آدم خور اپنے بچاؤ کی راہ نکال سکے اس نے تلوار کا ایسا وار کیا جس سے بدنصیب کی گردن کٹ گئی سر قدموں میں آگی رہا عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور خدا کے حضور سر جگا لیا پھر اللہ دیتا کو اس نے بتایا کہ مکان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی اب آپ اتمنان سے اندر آ جائیے اللہ دیتا نے کنجی نکال کر دروازے کو کھولا اور مکان کے اندر آیا تو عورت دوڑ کر قدموں میں لیپڑ گئی اور مسارت کے آسو بہاتی ہوئی بمشکل اللہ دیتا نے اس کو اٹھایا اور تسلی دی کہ اب تم اتمنان رکھو آہندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسے دوران اس نے کسی کے کرانے کی آواز سنی تو عورت سے پوچھا یہ کون ہے وہ کہنے لگی یہ بھی زنگی کی قیدی ہے جنہیں مار کر کباب بنا کر کھایا کرتا تھا اللہ دیتا نے سب کو رہا کر دیا ملک اسامہ کے شہزادے بھی انہی قیدیوں میں موجود تھے ان کو عزت کے ساتھ الگ کیا اور نہلا دولا کر پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آپ ہنسے بھادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا لگتا ہے کہ آپ سب کسی فریم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آپ ہنسے ہو خیر خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو صحیح اور تاندر استپالیا ورنہ میں بادشاہ کو کیا مو دکھا تھا چونکہ شہزادوں کو ایک ایسی رہائی کی ہوشی تھی لیکن اللہ دیتا کی برطری کا احساس تھا ان کے دل کو جلا کر کباب کر دیا تھا چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ ہوا کھانے پینے سے فارق ہو کر وہ اتمنان سے لیٹ گئے تو اللہ دیتا نے اس عورت سے تمام حالات دریافت کیے وہ بولی میری داستانے مسئیبت سن کر صرف رنج و گم ہی آپ کو ہوگا لیکن چونکہ آپ اسرار کر رہے ہیں تو سینے میں دریا پار جزیرے کی بادشاہ کی لڑکی ہوں تو سنیے میں دریا پار جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہوں میرے والد کے ہاں اولاد نہ تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پڑے شان راہ کرتے تھے برہاپے کے قریب تو وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے ایک درویش کی دعاوں کی بدولت میں آش فتہ بخت پیدا ہوئی ہوں عمر پانچ برس ہوئی تو والد نے میری تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جیسے عام بادشاہ اپنے لڑکوں کے لیے کرتے ہیں کہ میرے بعد وارث تخت و تاج وہی ہوگی اسی زمانے میں میرے والد ایک روز شکار کھیلنے گئے تھے وہاں پر ایک ہرن پر انہوں نے تیر چلایا وہ زہمی ہو کر بھاگ گا والد نے اس کا تاقب کیا اور خدا جانے کہاں سے کہاں نکل کے آگے چلا گیا ہرن گنے جنگلوں میں گم ہو گیا اب میرے والد بہت پریشان ہوئے کیونکہ راستہ معلوم نہیں تھا اور رات سر پر آ چکی تھی مجبوراں گوڑے کی لگام پکڑ کر کسی مکان کی تلاش میں ادھر ادھر پھیڑنے لگے تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور یہ خیال کر کے یہاں کوئی ضرورت مند رہتا ہوگا اسی طرف چلے قریب جا کر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک زنگی بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب ایک حسین عورت ایک چھوٹے بچے کو لیے زاروں کی تار ہو رہی تھی زنگی کے سامنے ایک ٹانگ انسان کی پڑی تھی جس سے وہ گوشت کے ٹکرے کٹ کٹ کر آگ پر سینک رہا تھا یہ دیکھ کر میرے والد خوف سے کام گئے لیکن انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اس بیکس عورت کی حالت دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئے زنگی نے انسانی گوشت کے بنے ہوئے چند ٹکرے کھا کر عورت کی طرف توجہ دی اس کو اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کے لئے مجبور کرنے لگا والی نے جب اندازہ کر لیا کہ یہاں تو اس عورت کی عصمت تباہ ہو جائے گی اس کو قتل کر دے گا تو انہوں نے خدا کا نام لے کر ایک ایسا تیر مارا جو زنگی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک حبتناک چیح کے ساتھ پیچھے کی طرح گیر کر ایڑیاں رکرنے لگا جب تک والی دندر پہنچے زنگی ڈھنڈا ہو چکا تھا اور وہ عورت حیران و پریشان چاروں اور دیکھ رہی تھی میرے والی نے عورت کو اتمنان دیلایا کہ اب تم کوئی فکر نہ کرو مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئی ہو عورت نے میرے والد کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں قریب کے چھوٹے سے جزیرے کے سردار کی بیوی ہوں یہ زنگی مدت سے مجھے حاصل کرنے کی فکر میں تھا ایک روز اتفاقن میں اس کو مل گئی اور یہ مجھے زبردستی پکڑ لائیا خدا کا شکر ہے کہ اپنی بدولت میری عزت سلامت رہی وہ رات میرے والد نے اس مکان میں گزاری اور صبح کو اس عورت کو لے کر تلاش کرتے کرتے اپنے آدمیوں سے حاملے وہاں سے وہ اپنے محل میں آگے اور اس عورت کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا اس کا لڑکا بھی تعلیم آسل کرنے لگا میرے والد نے چاروں طرف اس کے شہر کو تلاش کر آیا لیکن آٹھ دس سال گزرنے کے بعد اس کا کوئی پتہ بھی نہ چلا اس کے بعد میرے والد نے اس عورت سے شادی کی لیکن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میری شادی اس کے لڑکے سے کر دی جائے میں نے اس کو منظور کر لیا مگر والد نے یہ شرط لگا دی کہ پھر یہ لڑکا اور کوئی دوسری شادی نہیں کر سکے گا لڑکے نے اس شرط کو اپنی زلت سمجھا اور درے پردہ میرے والد کا دشمن بن گیا مقدر کے یاوری کی وہ فوج کا افسر بن گیا چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس نے میرے والد کو قتل کیا اور ساری فوج کی مدد سے ملک پر قبضہ کر لیا وزیر نے خفیہ طور پر مجھے محل سے نکال کر چند قابل اعتماد ملازموں کو اور ایک خادمہ کے ساتھ قریب کے ایک بادشاہ کے پاس مجھے بھیج دیا جو میرے والد کے دوست تھے لیکن قسمت کی گردش باقی تھی میں جس جہاز پر سفر کر رہی تھی وہ طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا سب ساتھی غرق ہو گئے لیکن میں دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے ایک تختے کے سہارے ایک کنارے پر جا لگی بھوک اور پیاس سے نیم جار ہو رہی تھی کچھ پتے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر کر کے بیٹھ کی بے کسی اور بے بسی پر میرا دل بھر آیا میں زارو کی تار رونے لگی تھوڑی دیر کے بعد چند آدمی میرے پاس آئے اور ایک جوان آدمی جو افسر معلوم ہوتا تھا کہنے لگا تم کون ہو اور یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو دیر تک میرے موں سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا کیونکہ اس وقت شدت پیاس سے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی آخر اس کے تسلی دینے پر جب میری طبیعہ ٹھیکانے آئی تو میں نے انہیں داستانے مصیبت سنائی وہ رحم کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ کے سپورت کیا وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہے تھوڑی عرصے کے قیام کے بعد وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ایک روز اپنی والدہ کی معرفت نکاح کے متعلق اس نے میری مرضی معلوم کرائی میں نے سوچ کر بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں اور میرا بھی کہیں دوسرا ٹھیکانہ نظر نہیں آتا منظوری دے دی چنانچہ ایک قریب کی تاریخ نکاح کے لئے مقرر کی گئی ابھی عقد میں کئی روز باقی تھے کہ ہمارے علاقے پر ایک دشمن نے امنہ کر دیا شکست کھا کر میں اور وہ حاکم جس سے میری شادی ہونے والی تھی ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہوئے دور دراز کے سفر کے بعد ہمیں ایک جہاز مل گیا جب ہم اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکوں کا جہاز ہے چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گرفتار کر دیا اور میرے منصوبے کو قتل کر دیا میں مصیبتوں میں گر گئی اور یقین ہو گیا کہ میری اسمت نہیں بچ سکتی لیکن قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا میرے حصول کے بارے میں ڈاکوں میں جگڑا ہو گیا اور معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ ان میں لڑائی شروع ہو گی بہت سے مارے گئے کچھ زخمی ہو گئے اسی گربر میں جہاز ان کے کابو سے باہر ہو گیا جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر تبا ہوا معلوم نہیں کون بچہ کون گرک ہوا بہرحال میں ایک ڈاکو کے ساتھ ایک تختے پر تیرتی ہوئی کنارے پر آ لکی خوشکی پر پہنچ کر ہم دونوں شہر میں آئے اور ایک جگہ قیام کیا وہ ڈاکو بھی میرا طلبگار تھا میں نے بڑی خوش آمد سے اس کو سمجھایا کہ تمہارا اگر وہ ختم ہو گیا ہے تم بھی اپنی زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں کسی دوسرے شہر چل کر کچھ کاروبار کر لو پھر مجھ سے نکاح کر لینا خامہ آرام کاری سے کیا فائدہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا کچھ جواہرات اس کے پاس تھے اس کو فروخت کر کے اس نے گلام اور ایک لونٹی خریدی اور مجھے ساتھ لے کر کاہرہ کا روح کیا راہ میں اس قادم ہو اور زنگی کے ہاتھوں غلام کنیز اور ڈاکو مارے گئے تمہیں قید ہو کر یہاں ہوں مجھے چندی روز گزرے تھے کہ آپ آگے اور مردود کو جنب واصل کر دیا اللہ دیتا شہزادہ اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا کہ اب آپ آئندہ کے لئے پریشان نہ ہو جس طرح آپ چاہیں گی انتظام ہو چاہے گا یہ بادشاہ ملک اسامہ کے شہزادے ہیں اگر تم پسند کرو تو ان میں سے کسی کے ساتھ شادی ہو چاہے گی اس کے علاوہ اگر مجھے تم یہ عزت بخشنا چاہو تو میں بھی تمہارے لئے حاضر ہوں شہزادی دریابان نے سر جھکایا پھر کہنے لگی آپ نے میری جان اور عزت بچائی بلکہ ہر چیز بچائی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں زندگی بار آپ کی خدمت کر کے آپ کو سکون دے سکتی ہوں آپ کی محربانی ہوگی اللہ دیتا نے بخشی منظور کر لیا اور یہ تیوہا کہ شہر پہنچ کر نکاح ہو جائے گا رات کو جب حرام کے لئے لیٹے تو اللہ دیتا نے بات وی باتوں میں بائیوں کو یہ بتا دیا کہ ملکہ فیروزہ کا لڑکا ہوں اور تمہارا بائی ہوں میں ملک سیمن کے یہاں زہر پرورش تھا والد اور تمام بائیوں کو دیکھنے چلا آیا تھا بظاہر تو سب بائی بہت خوش تھے لیکن دلوں میں حسد اور بڑھ گیا موقع پاکر سم نے مشورہ کیا کہ اس وقت اجنبی سمجھتے ہوئے والد اس کی قدر عزت اور تقیر کرتے ہیں اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا اپنا ہی بیٹا اللہ دیتا ہے اور ساتھ ہی ہماری گرفتاری اور اس کے بائی کے حالات سنیں گے تو پھر اس کی عزت اور منزلت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم کسی شمار میں نہیں رہیں گے اس لئے اس کا قصہ ہی مٹا دینا چاہیے تمام شہزادوں نے یہ منصوبہ بنا لیا الہدیتہ بائیوں کے مکر سے لاعلم تھا دل پسند دلہن کے حصول کے لیے دل خوشکن حالات میں مزے سے جھوم رہا تھا فتنہ بیدار ہوا ظالم بائیوں نے اپنے بائی کو مار دیا اور فوراں اس جھگے سے کوچ کر گئے خوف اور گبرات میں شہزادی نے قریب جا کر دیکھا تو شہزادے میں زندگی کی رمک باقی تھی شہزادی اسے گہر محفوظ ہی چھوڑ کر کسی امداد کی تلاش میں نکلی اندادو نیک سمت چلتی رہی اتفاقہ نے ایک بڑے کے مکان پر پہنچی اور وہاں پر رو رو کر تمام حال سنایا بڑا بڑا ہی نیک اور خدا تر اس آدمی تھا وہ فوراں شہزادی کے پاس اس جگہ پہنچا شہزادہ وہاں موجود نہیں تھا سلی دی اور اپنے ساتھ گاؤں میں واپس آیا وہاں اس کو اپنی بیوی کو پورے حالات بتا کر مجھے اس کے سپورد کر دیا چند روز تک شہزادی فرتے گم سے بلکل بدھاس رہی آخر بروقت مدد اور بڑے کی بیوی کی دل جوئی سے جب طبیعت اس کی بہال ہوئی تو بھوڑا اور اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ملک اسامہ کا دھار الحکومت یہاں سے قریب ہے تم اس کے پاس چلو اپنی داستان مسئیبہ سناو ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری دادرسی ضرور کرے گا کیونکہ اللہ دیتا کی قاتل بھائی بھی یہی ہے اگر ان کو تمہاری آمد کا علم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے چنانچہ بڑے نے پہلے شہر میں نکل کر حالات معلوم کرنے شروع کیے تاکہ دریافت ہو سکے کہ شہزادہ اسامہ نے آخر کیا قصہ مشہور کیا ہے مختلف لوگوں سے چیم اگویاں کر کے اسے لئے موا کہ شہزادہ اللہ دیتا کی والدہ ملکہ فیروزہ بھی یہاں آگئی ہے اور اپنے بیٹے کی طرف سے بہت فکر مند ہے ملک اسامہ کو جب سے یہ معلوم موا کہ سپا سلار اس کا اپنا بیٹا ہے تو ہر طرف اس کو تلاش کر آ رہا تھا لیکن اب تک اس کا کئی بھی پتہ نہیں چلا بادشاہ بہت زیادہ رنجیدہ تھا یہ سب حالات معلوم کر کے بڑا سرائے میں واپس آیا اور شہزادی کو کل واقعہ سنا دیا اس سے کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح ملکہ فیروزہ سے ملو اور اس کو سارا ماجرہ سناؤ اس کے بعد بادشاہ تک رسائیہ آسان ہوگی شہزادہ دریابان نے بھی یہ تدبیر پسند کی چنانچہ نکاب اوڑ کر وہ پہنچی اور دربانوں سے مختلف بہانے کر کے اندر جانے میں کامیہ ہوئی ایک نیز اس کو ملکہ فیروزہ کی خدمت میں لے گی وہاں پہنچ کر اس نے تخلیہ کی اجازت لی ملکہ فیروزہ نے اسے الگ لے جا کر آنے کا سبب دریافت کیا شہزادی نے رو رو کر شہزادہ اللہ دیتہ کی کل داستان سنائی اور کس طرح اللہ دیتہ کی مدد سے یہاں تک پہنچی تھی کل واقعہ ترز کیا ملکہ فیروزہ یہ حالات سن کر بہت روحی اس کے بعد اس نے ملک اسامہ کو اپنے پاس بلا کر سابعال سنایا بادشاہ دیر تک شہزادی سے مختلف سوال کرتا رہا اس کے بعد سخت غصے کی حالت میں باہر گیا اور تمام شہزادوں کو بلا کر اصلی واقعہ بتانے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھنا تم نے ذرا بھی غلط بیانی کی تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا ایک کمزور دیت شہزادی نے سب ماجرہ بیان کر دیا اسی طرح شہزادی کی مکمل تصدیق ہوئی چنانچہ ملک اسامہ نے تمام شہزادوں کو قید کر دیا اور اللہ دیتہ کو مردہ سمجھ کر ایک مقبرہ بنایا جہاں روزانہ جا کر فاتح غانی کرتا اور اپنے قابل اور ہونہار لڑکے کو یاد کر کے روتا ابھی بادشاہ کے رنج و گم کم نہیں ہوا تھا کہ قریب کے بادشاہ نے جسے معلوم ہو گیا کہ اللہ دیتہ سپہ سلار قتل ہو گیا ہے اور دوسرے شہزادے بھی قید میں ہے اسامہ کی ملک پر حملہ کر دیا بادشاہ کے پاس جو کچھ فوج تھی اس کی مدد سے مقابلہ شروع کیا لیکن وہ شکستہ ہو چکا تھا جم کر مقابلہ نہیں کر سکا یہاں تک کہ ملک اسامہ کی سلطنت کے قریب پہنچ کے اور یوں تھا کہ دشمن گالی بہنچائے کہ اچانک چند سوار بے تہاشا گوڑے دھراتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور عدب بجالا کر عرض کیا کہ مبارک و شہزادے اللہ دیتہ کی فوج آگئی ہے بادشاہ جوشو مسارت میں آکھڑا ہو گیا اور اسی وقت گوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہونہار بیٹے کے استقبال میں چلا شہر کے دروازے کے غریب اللہ دیتہ مل گیا باپ کو دیکھ کر اللہ دیتہ گوڑے سے کود پڑا اور دوڑ کر رکاب دھام لی ملک اسامہ بھی گوڑے سے اتر کر بیٹے سے لپڑ گیا اور دیر تک محبت کے آنسو بہاتا رہا پھر شہزادے کو لے کر محل سرہ میں پہنچا اس کی والدہ کو اطلاع دی ملکہ فروزہ نے آ کر بیٹے کو پیار کیا اور شہزادی دریا باندھ کے آ جانے کے بھی ہوشہ بری دی شہزادہ سب سے مل کر بہت خوش ہوا اس کے بعد وہ اپنے باپ کے ہمراہ دربار میں آیا اور اسی وقت افسران نے فوج کو بھلا کر صورتحال کے متعلق مشورہ کیا اور یہ تجویز قرار پائی کہ دشمن پر حملہ کرنا چاہیے چنانچہ اللہ دیتہ کی زیر کمان ایک مضبوط دستہ تیار ہوا اور ان لوگوں نے بے فطری سے دشمن کی فوج پر چھاپا مارا منصوبے کے مطابق رات ہی رات میں دشمن کی فوج کے مختلف حصوں پر کئی شب خون مارتے گئے پھر شہزادہ واپس آیا تمام فوج میں مشہور ہوا کہ سپہ سلار شہزادہ اللہ دیتہ واپس آ گیا اس سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا حسب ممول جنگ شروع ہوئی دشمن اللہ دیتہ کے حملے کی تاک نہ لاسکا اور وہاں سے فرار ہو گیا اللہ دیتہ نے تاکب کر کے تمام فوج کو تتر بتر کر دیا اور فتح پھر روز ہی واپس آ گیا ملک میں فتح جچن کا اعلان ہوا اس کے بعد دوسرے روز بادشاہ نے اللہ دیتہ کی شادی دریابان سے کر دی شادی کے روز اللہ دیتہ کے اسرار پر ملک اسامہ نے سب شہزادوں کو بھی رہا کر دیا سب بائی اللہ دیتہ کی سیر چشمی دیکھ کر گرویدہ ہو گے اور اہد کر لیا کہ آئندہ جہاں اللہ دیتہ کا پسینہ گرے گا وہاں پر اپنا خون بہا دیں گے بادشاہ نے بڑے کو بہت کچھ نام دے کر رخصت کر دیا آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ازانہ ایسی سچی اور سبغموس کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجئے گا